بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں دوستو آپ سب خیر جیسے ہوں گے دوستو آج کا جو ٹاپک ہے جو ویڈیو ہے اس لئے بنای جارہی ہے کہ کچھ لوگوں کی شکایتیں آرہی ہیں کہ ہمارے برڈز ابھی تک بریڈ پر نہیں آئے اور بازکت کسی کو فنچ ہے یا کوئی بھی چھوٹا بڑا برڈ ہے ان کو ایک بینڈنگ بھی ہو رہی ہے انڈے صحیح طرح سے نہیں آرہے تو انڈوں کی تعداد اچھی آرہی ہے تو ان میں سے ان کے بچے سے ہی طرح نہیں نکل رہے تو اس سارے سلوشن کا حل آج اس ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے اور انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا سب سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو آل کر دیں اور تاکہ آپ کو نوٹفکیشنز ملتے رہے اور اپنے ان ویڈیوز سے آپ کو فائدہ ہوتا رہے اور میں تمام ویڈیوز اپنے دوستوں کو اپنے رشتہ داروں میں سوشل میڈیا پر سب کو شیئر کیا کریں تاکہ ان کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہو دوستو چلتے ہیں اب آپ اپنے ویڈیو کی طرف اپنے ٹاپک کی طرف تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیس چیز کا میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اس کا سب سے پہلے تو جو فائدہ ہے اس کا میں آپ کو بتا دوں جیسے کہ موسم ماشاءاللہ نومبر سٹارٹ ہونے والا پروڈیکٹ میں بہت زیادہ کلشیم ان کے ویٹمین ای پائے جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے برڈز فوراں ایکٹیو ہوں گے ہیٹ پر آئیں گے اور کروسنگ میٹنگ کریں گے اور بھی طرف پہ سٹارٹ ہو جائے گا اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے انڈوں کی جو ریشو ہے ان میں تمام انڈوں کی فرٹریلیٹی کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے یعنی کہ اگر آپ کے پہلے بچوں میں انڈوں میں سے بچے چار میں سے دو تین نکلتے تھے اور سات انڈے آتے تھے تو اب آپ کے ساتھ کے ساتھ انڈے انشاءاللہ فرٹائل ہوں گے اللہ کے حکم سے تیسرا فائدہ اس میں یہ ہے کہ اس میں تمام طرح کے جو سورس آف انکم یعنی سورس آف یعنی کہ منرلز ہیں جو بھی ویٹمینز پائے جاتے ہیں وہ سب اس میں ہے قدرتی یہ ایک چیز ہے اور بہت آسانی سے پائے جاتا ہے اتنا خاصا مہنگا بھی نہیں ہے تو آپ یہ لازمی استعمال کریں اور یہ جب آپ استعمال کریں گے آپ کے برڈ انشاءاللہ سردی کی جو شدت ہے اس کو بھی برداشت کریں گے ایکٹیو رہیں گے کنگڑے نہیں رہیں گے کٹھے ہو کرنی بیٹھیں گے یا پڑ فلا کرنی بیٹھیں گے جس سے آپ کو لگے کہ آپ کا برڈ نون ایکٹیو ہے اس طرح کچھ نہیں ہوگا تو اب چلتے ہیں اپنے پروڈیکٹ کے بارے میں اب یہ تو ہوگی آپ کو اس کی بینٹ فائدے بتا دیا اب اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بتا دیا پانچ ایمل فی کیلو دانے کے حساب سے آپ نے استعمال کرنا ہے جتنا بھی آپ نے دانہ بنانا ہے فی کیلو دانے کے حساب سے پانچ ایمل چاہیے اور میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ نے صرف دو سے تین کیلو دانہ بنانا ہے جو کہ تین دن میں ختم ہو جائے تاکہ آپ کا دانہ ضائع نہ ہو اور ہمارا جو اس کے اندر چیز ڈالی ہوگی اس کا بھی کوئی مسئلہ کریئٹ نہ ہو کیونکہ زیادہ ظاہر چیز کوئی ملائی ہوتی ہے تو وہ دانہ زیادہ در پڑھا رہے تو اچھی بات نہیں آگے نمی بھی آتی ہے تو دانہ خراب ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو آپ نے کہا کرنا ہے جناب سب سے پہلے آپ نے جتنا بھی دانہ بنانا ہے دو کلو ہے یا ایک کلو ہے اس کو دو گھنٹے ایک گھنٹہ دھوپ میں رکھ لیجئے گا تاکہ وہ دانہ تھوڑا تھوڑا اندر گرم ہو جائے گا وہ دانہ گرم ہونے کے بعد اس کے اندر آپ نے پانچ ایمل فی کلو کی ساب سے زیتون کا تیل ڈالنا ہے اور یہ دانے کے اندر ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح آپ نے حل کرنا ہے حل کر کے اس کو اس طرح سے ملانا ہے کہ جس میں ایک ایک دانے کو وہ آئل لگ جائے جب یہ دانے کو آئل لگ جائے گا ٹھیک چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے دو سے تین دن کے لیے آپ نے اس کو رکھ دینا ہے تاکہ اندر دس بس جائے آپ کا جو آئل ڈالا جا رہا ہے جب وہ آئل ڈالا جائے یعنی دس بس جائے گا تب آپ نے اپنے پرندوں کو روزانہ استعمال کرانا ہے تو انشاءاللہ آپ کے پیرز پیدن تری ڈیز تو سیون ڈیز کے اندر بریڈ پر آ جائیں گے اور آپ کو اچھا رزل دیں گے بریڈ بھی اچھی کریں گے اور آپ کو بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا اب آپ کو اور بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ اس کو خالی باجرے پر استعمال کرتے ہیں تو زیادہ بینیفیشل ہے کیونکہ دانہ ضائع نہیں ہوگا باجرہ کھایا جاتا ہے پر اگر آپ مکس سیڈ میں بھی کرتے ہیں تو نو اشو مکس سیڈ میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے سورج مکھیہ کے نیری ہے چینہ ہے اس کے چھلکوں کو لگتا ہے تو وہ اندر کا دانہ کھاتے ہیں تو اس میں یہ طریقہ کھا رہا ہے کہ آپ باجرے کو لگائیں باجرے کے استعمال کرنے کے بعد تھوڑا سا آئل باقی دانے کو لگا کے مکس کر دیں باجرے کے مقدار میں تھوڑا سا مقدار یہ رکھیں تو انشاءاللہ آپ کے بڑز کو پراپر کھائیں گے اور بہت زیادہ فائدہ ہوگا امید کرتا ہوں کہ یہ مختصر سی ویڈیو آج آپ کو بہت پسند آئی ہوگی آپ کے لئے بڑی بینیفیشل ثابت ہوگی تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اب آپ دیکھیں کہ میں اگر آپ کے لئے بہت اچھی ویڈیوز لاتا تو آپ بھی میرے انسلاف ضائع کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں تاکہ مجھے بھی کچھ فائدہ ہو اور تاکہ میں مزید ایسی ویڈیوز آپ کے سامنے لاؤں جس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوں بس آپ اپنا کام کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو مکمل دیکھا کریں تو انشاءاللہ ملتا نیکس ٹری میں اللہ حافظ